سومار کو جلکل ایمپلائز یونین کے کاریالے کا تالہ ٹوٹنے اور میز پر رکھے پترولی گائب ہونے کی وجہ سے جلکل کرمچاریوں میں کافی آکروش ہے گھٹنا کی جانکاری جب انی پتہ دیکاریوں کو ہی تو تب تتکال بیٹھک بلا کر گھٹنا کی نندہ کی گئی اور مہا پربندہ کو پتر لکھ کر دوشیوں کے اوپر اجت کارواہی کی مانگ کی اس اوستر پر ادیچ جنپت ایمپلائز یونین رام آدھار داسپٹے لپادیچ رودل یادو منتری امرت پال سنگھ سنیوکت منتری وپن شروازتو سہیت انی پتہ دیکاری اور کرمچاری موجود رہے گورکپور نیوز سے سماداتا نے جب جلکل مہا پربندک پرمود گھٹا سے گھٹنا کے بارے میں جانکاری لینا چاہا تو انہوں نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا اس سمبت میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے نگر نگم سمنوک سمیتی کے ادیچ رام پرکاش سنگھ نے کہا کچھ بங پرکانی کی مجیر رہی آج آرہ چاہیئے سم جلکل امپلائیز یونین کا جو کچھ میں توڑھوڑ ہوئی ہے ہم کو آج صبح جانکاری ہوئی میں اسی کا دیکھنے آیا تھا اور یہ دیکھ کے بڑا دکھ بھی ہوا اور بڑی ہے درباقپول گھٹنا ہے کہ سنگٹھن کے کچھ میں توڑھوڑ کی گئی اور کس کے آدیش سے کی گئی کس کے ملی بھگر سے کی گئی اور اس پہ آج ہم لوگ بیٹے فیج ہم صاحب سے پہ ہم لوگ نے ملا ہم لوگ نے ان کو اوقات کریا کہ دو پہلے جلکل کے دو سنگٹھن ہوگا کرتے تھے اب برتوان نے دونوں سنگٹھن مل کے ایک ہے اس لئے دونوں کچھ کو ملا کے ہم لوگ نے ایک کیا تھا اور اسی پہ یہ بتایا گیا کہ یہ توڑھوڑ کی گئی کس کے آدیش پہ اسے خلاف رات میں بھیدک کاروائی کرتے ہوئے سمبندی تھی خلاف ایف آیا کرائی جائے ہم لوگ نے پتھ دیا مہا پراندک کو سمبندی تھی خلاف رات میں بھیدک کسی کو آنے کی پرچیت ہوئی ابھی تو ہم نے سیو بھی جی ام سال سے بات کے یہ سی سی پھوٹیج یہ بیبھاگی کام ہے یہ اپنا دیکھیں گے کہ سی سی ٹی پھوٹیج میں کیا ہے کیا نہیں ہے رام پرکار سنگ سمنر سمدھی کا دچ